موسیقی ہماری بھارت میں رہ کر بھارت کے ٹکڑے کرنے کے نعرے لگانے کی آزادی بھی ان ویرو دوارہ دی ہوئی ایک بھیگ ہے جو اس بات کو سمجھتے ہیں محسوس کرتے ہیں ان کے لیے یہ کرتوی ہے کہ اس آزادی کو کسی بھی قیمت پر مزاک نہ بڑھنے دیں کسی کانگریس کے نیتا نے کہا بھگت سنگھ اور کنیہ کمار میں کافی سمانتائیں ہیں دونوں ہی آزادی کی بات کرتے ہیں بہت ہی بڑیہ کمپریزن ہے کنیہ اور سڑک کے کتے میں بھی کافی سمانتائیں ہیں دونوں ہی ٹانگ اٹھا کر کہیں بھی کسی کے سامنے پیشاپ کرنا شروع کر دیتے ہیں کتے کو لوگ لاتھی دکھا کر بھگاتے ہیں کنیہ کمار کے اوپر فائن لگانا پڑتا ہے دراصل یہ نیتا اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں انہیں بس ایک ایسا تارنہار چاہیے جو بھگوہ رنگ سے نفرت کرتا ہو چلو بڑیہ ہے اس سے سب کو پتا تو چل رہا ہے کہ کون واقعی دیش کا لال ہے اور کون رنگا سی آر ایک میعہ کو چکر چل رہا ہے بھگت سنگھ کو بھارت ماتا کی جائے کا ویرودھی اور کمیلس ثابت کرنے کا کھر یہ کمیلس تو بھگت سنگھ کو کافی دنوں سے اپنا رول موڈل اپنا ریپریزنٹیٹیو ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن آج کا لیے معاملہ تھوڑا پرومینٹ ہو رکھا ہے اب کمیلس ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ کمیلسٹوں کی نیا ساری دنیا میں ڈوب رہی ہے اور ان کو بھی ایک ڈوبتے کو ایک تنکے کا سارا جسے چاہیے ان کو بھی کسی ایک رول موڈل کا سارا چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی بھگت سنگھ اور کمیونیزم اور بھگت سنگھ اور بھارت ماتا کی جائے بھگت سنگھ اور بھگوا پنتیوں کے بیچ میں کیا ریلیشنشپ تھے تو پہلی بات بھگت سنگھ نے کبھی بھی کمیونیسٹ پارٹی آف انڈیا کو جوائن نہیں کیا جس سمیں بھگت سنگھ تھے اس سمیں یہ پارٹی بھی بن چکی تھی لیکن انہوں نے کبھی جوائن نہیں کیا بھگت سنگھ نے کس کو جوئن کیا بھگت سنگھ نے جوئن کیا رام پرساد بسمل کے اس گروپ کو ہندوستان ریپبلک ایسوسیشن کو جو رام پرساد بسمل ایک سٹونچ آرے سماجی کٹر آرے سماجی ایک ہندو تھا یہاں تک کی وہ شدھی کرن پر تھاک مسلمانوں کو ہندو بنانے کے کام میں بھی شامل ہوتا تھا بھگت سنگھ پیدا ہوا تھا ایک سکھ پریوار میں اس کے دادا ایک کٹر آرے سماجی تھے آپ بھگت سنگھ کی وائی آئیم اینتھش چھوٹی آرٹیکل کو بھی پڑھو گے تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کس پرکار اس کے دادا نے جب وہ جنما اس کے دادا ارجن سنگھ نے اس کو یج جویدی میں لے جا کر کہا کہ میں اسے بھارت کو سمرپت کرتا ہوں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ بھگت سنگھ کے اندر دیش بھکتی کی بھاونہ اس کے پریوار سے آئی اس کے جنم سے آئی اس کے سنسکاروں سے آئی اس کے دادا سے آئی اس کے چاچا سوادھنٹا آندولن میں اپنا سب کچھ بلیدار کر چکے تھے تو یہ کوئی کمیونیزم کے کارن نہیں آئی اگلی بات ویر ساورکر جس سے سارے یہ لال چڑڈی دھاری کانگریس والے اتنی نفرت کرتے ہیں اس ویر ساورکر نے ایک کتاب لکھی تھی The First War of Independence of 1857 اس کتاب کو برٹیش نے بین کیا تھا اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن کو چھپانے کا کام کس نے کیا تھا اب اس کو سن کر لال چڑڈی دھاریوں کو کانگریسیوں کو شاید تھوڑی سی تکلیف ہو کنتو سچ یہ ہے کہ اس کے تیسرے ایڈیشن کو چھپانے کا کام بھگت سنگھ نے کیا تھا اور جب بھگت سنگھ کو گرفتار کر کے اس کے اور اس کے سارے ساتھیوں کے یہاں پر ریڈز پڑے تو ہر کسی کے پاس میں اس کتاب کی ایک کاپی ملی That book was the source of inspiration for بھگت سنگھ اور جس سمیں یہ کتاب ملی جس سمیں بھگت سنگھ یہ کتاب کو چھپانے کا کام کر رہے تھے اس سمیں ویر ساور کر پرکھر روپ سے اپنے ہندو نیشنلزم کے کونسپٹ کو لے کر کام کر رہے تھے بھگت سنگھ اور اس کے ساتھیوں کا سب سے پریے گیت کیا تھا میرا رنگ دے بسنتی چولا ہرا مترنگ لال مترنگ نیلا مترنگ سفید مترنگ بھگوا بسنتی رنگ رنگ تھے اور اس گانے کی جس گانے کو رامپسات بسمل اور اشواک اللہ خان نے مل کر لکھا تھا اس کے آگے لائنز کیا ہیں جس چولے کو پہن شیوہ جی نکلے اپنی آن سے اور شیوہ جی اپنی آن سے کس کے خلاف لڑائی کرنے نکلے تھے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کانگریس والے یہ لال چڑڈی دھاری کتنا ہی کچھ کہیں سچ یہ ہے کہ بھگت سنگھ ایک پرکھر راشتروادی تھا اس نے بولشیوک اور رشیان ڈیولیشن سے پریڑنا جرور لی ہم سب نے لی ہے کہ کس پرکار سے سرکار کا تکتہ پلٹ کیا جائے کنٹو کوٹ کوٹ کا راشتر یہ تھا اس راشتر کی سنسکرتی کے پرتی پریم اس کے بھیتر بھرا تھا اور بندے ماترم ان کے اس پورے آندولن کا سب سے کیٹ سلوگن تھا اسی پرکار آج کسی اور ایک بیوکوف کانگریس کے نیتہ نے کہا کہ سبھاس چنگرہ بوس بھی تو بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے تھے وہ تو جائے ہند بولتے تھے شرم آتی ہے ایسے لوگوں سے شرم آتی ہے کہ ایسے لوگ ہمارے یہاں پر ہیں جو اتحاس کا گلہ گھوٹ کر اپنی راجمیتی سیٹنا چاہتے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ سبھاس چنگرہ بوس نے تو وندے ماترم وندے ماترم کا ارتھی بھارت ماتا کی جائے ہوتا ہے سبھاس چنگرہ بوس نے وندے ماترم کے لیے ایک خاص راگ درگا میں دھن تیار کروائی تھی اور اس دھن کو سنگاپور ریڈیو کے دوارہ ریگلرلی براڈکاسٹ کرتے تھے آزاد ہند فوج کے مارچنگ پریڈ میں بھی وہی وندے ماترم کی دھن چلتی تھی دوستو سچی یہ ہے ہاں ایک بات اور بتا دوں بھگت سن نے سائیمن کمیشن میں لالا لازپت رائے کی اوپر جو اٹیک ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے سونڈرز کو مارا تھا اب یہ لالا لازپت رائے بھی ایک ہندو نیشنلسٹ لیڈر کے روپ میں ہی جانے جاتے تھے اور جس سے بھی ان کمیونسٹوں کو بہت ایلرجی ہے تو اب یہ اس کا فیصلہ خود ہی کریں کہ جو ویقتی اپنے آرٹیکل میں اپنے یجو پوید کے بارے میں چرچہ کرتا ہے جو ویر ساورکر کی کتاب کو بینٹ پستک کو چھپانے کے لیے رسک لیتا ہے اور اس کو اپنا بائبل بنا کے رکھتا ہے جو لالا لازپت رائے کی مرتیو کا بدلہ لینے کے لیے سونڈرز کی ہتیا کرتا ہے جو وندے ماترم کے نارے لگاتا ہے وہ ایک راشتروادی ہے یا کنیہ کمار برانڈ دا کمیونسٹ دوستوں سچ یہ ہے کہ کمیونسٹ اب مرنا وستہ میں ہے آج پوری دنیا میں یہ کمیونسٹ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں ان کو آپ اپنے انگلیوں میں گن سکتے ہو سب جگہ کتنی انتی ہے کتنی گریبی دور گئی ہے جہاں اور ایک ستھان ہے کنیہ کا جنم ستھان بیگو سرائے وہاں پر وہ جو جس ٹیگھرہ کونسٹیٹونسی سے آتے ہیں وہ بھی ان سو ساٹھ سے کمیونسٹوں کا گڑھا ہے تو ان جگہوں پہ کتنی انتی ہے کتنی آزادی ہے کتنی سمپنتہ ہے اور کتنی شانتی ہے یہ سب سب کو پتا ہے آپ کیوبا میں آپ چائنہ میں آپ نورتھ کوریا میں جا کر کچھ بھی کرنے کی آزادی کی بات بھی کر کے دیکھیں نورتھ کوریا میں تو یہ عالم ہے جناب کہ وہاں پر لوگوں کے لیے یہ بھی ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے کہ وہ ہیرکٹ کیسا رکھیں گی آپ نے اگر بال ویسے نہیں کٹائے تو آپ کو توپس اڑا دیا جائے گا چائنہ کے اندر میں تو مولویوں کو مسجدوں سے نکال کے سڑک میں نچوایا جاتا ہے ٹینیون سکوئر میں تھوڑا بھی کچھ بھی بولنے کی آزادی کے بارے میں سوچنے والوں کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے جینیو ایک ستھان ہے کیرل بنگال میں ویسے ہی اپوزیشن میں آ چکے ہیں جینیو ایک ستھان ہے جہاں پر یہ کچھ بھی بکواس کرنے کی آزادی رکھتے ہیں ہمارا یہ فرض ہے کہ مرنا وستہ میں ہے یہ سوچ کر ہم ان کے ساتھ میں وہ دیا نہ کریں وہ بے اکوفی نہ دکھائیں جو پرتوی رات چوہان نے محمد گوری کے ساتھ کیا تھا اس کا انجام آج تک دیش بھگتر آئے دیکھئے جہاں تک ideological differences ہیں ہمیں سمبان کرنا چاہیے لیکن جہاں پر دیش کو خطرہ ہو وہاں خطرے کو جڑ سے ہی اکھارنے میں سمجھداری ہے بھگت سنگھ کے بلیدان سے پریڑنا لے بھگت سنگھ کے رول موڈل بسمیل ساورکر شیوازی سے پریڑنا لے اور وہ کریں جو دیش اور دیش کی نیائے وبستہ کے لیے سب سے ادھک ہتھکاری ہو مطلب آپ سمجھی گئے ہوں گے جائے ہن بھارت ماتا کی جائے ود ماترہ موسیقی موسیقی